بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد سحیل جاوید تو آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے ساتھ تو آج کا ویلوگ کچھ اس طرح ہے جی باہر آئے ہوں گھومنے پھرنے کے لیے یہ ویلی ٹاؤن ہے وہاں پہ آئے گھومنے کے لیے تو کافی مزا آرہا جی کافی انجوائے کر رہا ہوں تو دوستو آپ سے ریکویسٹ تھی ویڈیو پہ جب بھی ویڈیو آپ آج کریں تو لائک ضرور کر دیا کریں بھائی آپ کا کچھ نہیں جاتا بھائی جو چینل ہے وہ اس کی ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں ویڈیو کو شیئر کیا کریں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تو دیکھیں کتے پیارے نظارے ہیں جی کتنا بیوٹیفول لوکیشن ہے تیچھے تو پیچھے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرک گزر رہا ہے تو یہ نیا ٹاؤن ہے جی ہماری ساتھی کلونی کے ساتھ یہ ایک نیا ٹاؤن بنیا ہے تو آج میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں یہاں پر انہوں نے اپنی طرف سے شیئر بھی چھوڑے ہوئے ہیں لیکن وہ ہیں پتھر کی ہیں تو کافی خوبصورت لوکیشن بنائی ہے انہوں نے ٹاؤن بنائی ہے ویڈیو ٹاؤن تو بیوٹیفول لوکیشن ہے تو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے سویل بھائی کیا آپ لوگ سینڈ کر رہے ہیں تو آج کا بھی لوگ یہی تھا جی جناب تو کافی سفر پر نکلے تھے آسو بھائی کے ساتھ آئے ہوں جی کافی مزا کیا کافی ہیچوائے کیا تو آج مومنٹس دیکھیں یہ آپ یہاں کس کلونی کے جیو بیوٹیفول پاکستانیوں آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے کتنا پیارا ویو ہے اور کافی مزے کر رہا ہوں میں یہ دیکھیں بڑی پیاری لوکیشن ہے تو کافی اچھا خاصا ٹاؤن ہے زباداستہ آجیاں dear بہت سیمیتًا جزب Persم otras تو بچوں کے جھولے بھی دیکھکا آگے وہ ابھی باندھیں ہوئے ہیں لیکن آپ کو جھولا لے کر دکھانا تھا م meinem مید رہے کتھیں کتنی پیاری لوکیشن ہے بیوٹیفول پاکستانیوں چینل کو ضرور disaster کرنا بیل Clique کرنا یا ویڈیو کو شیئر ایک不ہ رو Jobs رہا ہے اب اب تو گاؤں بھی جو ہے ڈیویلپ ہونے لگے ہیں کافی اڈوانس ہونے لگے ہیں گاؤں گاؤں میں گیس بھی ہے بچھلی بھی ہے انٹرنیٹ بھی ہے ہر چیز مری اثر ہے جی آپ تو گاؤں گاؤں نہیں رہا ملیش میں بہت ہر چیز ملتی آپ کو یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنے پیارے دیکھ رہا ہوں تو ساپی مزا آ رہا ہے تو ایسے مہور جو بہت خاموشی ہے بہت سوم ہو رہا ہے تو بڑا انجوائے ہو رہا ہے ہوایں چاہ رہی ہیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پھٹے کیا پھٹے ہیں انجوائے ہو رہا ہے تو یہ سبھی جو نظہرہ بہت دن تچھا ہے بہت سیارا نظہرہ ہے یہ دیکھیں ہوا سے پتے ہیں کتنی ہوا چاہ رہی ہیں بہت انجوائے ہو رہا ہے یعنی کہ گرمیاں بھی ہیں سردیاں بھی ہیں تو یہ جو دوب بہت تیز لگی ہویا ہے تو جسم کو پسینہ آ رہا تھا تو ابھی باہر نکلا ہوں میں ساتھ والے ٹاؤن پہ آیا ہوں یہ گاؤں ہیں تو یہاں پہ ایک لونی ہے انہوں نے بنائی ہے نیو بری ٹاؤن ہے اس کا نام تو بڑی پیاری ایک لونی ہے تو کافی اکثر یہاں پہ میں آتا ہوں جی بیٹھتا ہوں کافی جوائے کرتا ہوں وہ بوسکر محول ہے رہے کے اوپر شکریہ پڑھیں اپ ہوں جی بہت پیاری جی بڑی پیاری جی بڑی نیو جی بھی یہ جو ڈاؤن ہے ابھی انہوں نے بنائیا تو کافی مزوا ہا رہا ہے جو ہے نا یہاں پہ کاؤں ہوا لیتی ہیں 他們 کافی ہے ہاتھ یہاں کافی ہے کافی ہے کافی ہے کافی ہے ڈسٹ ٹوکیشن ہے جی یہ دیکھیں وہ باس ہے تو اس کے اوپر کتنے سٹوڈنٹ کیسے اس کی جو ہے نا مطلب ساری بریو یا سواریوں سے اور سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو پاکستان کے ڈرائیور زندہ باد پاکستان کی بسیں زندہ باد تو ابھی میں زوم کام کرتا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں کلونی کے ویو یہ دیکھیں کتنی پیاری لوکیشن ہے یہ سیلفی کے لیے بھی کتنے بیوٹیفول نظہاریں ہیں تو یہ ہمارا جڑاں والا ہے اور جڑاں والا کے گاؤں کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹاؤن کتنے بیسٹ ہیں جڑاں والا کسی سے کام نہیں ہے ہم نے یہ نہیں کہتے کہ جڑاں والا کسی سے کام ہے جڑاں والا کسی سے کام نہیں جی پاکستانیوں تو میرے خاص طور سے میرا یہ پیغام جڑاں والا کے لیے ہے کہ جڑاں والا کسی سے کام نہیں ہے اگر آپ کی جو نظر ہے میری نظر سے دیکھیں تو بڑا پیارا ہے اور بیوٹیفول ہے اور خوبصورت بھی ہے اور آپ کو لوکیشن دکھائی ہے کتنا مزہ آیا ہے تو یہ ابھی سیمپل سا ٹاؤن ہے لیکن اس میں دیکھیں کتنا مطلب ڈیویلپ ہے کتنے بھی مطلب یہاں پر ترقی ہوئی ہے کیسے ابھی کام چاہ رہا ہے تو یہ دیکھیں سامنے وہ ٹائز پڑی ہوں یہ پتھر کی وہ سامنے تو وہ ابھی یہاں اس روڈ پہ بھی لگائیں گے ایک بی آئی پی کلونی بنے گی بڑا مزہ آنے والا ہے جی دوستو اب میں جا رہا ہوں گار کو وہ آسوا بھائی آگئے ہیں مجھے لینے کے لیے تو ان کے ساتھ جانے والا ہوں تو ان کے ساتھ میں جانے والا ہوں تو وہ مجھے بور رہے ہیں یار مجھے نہ بھی کیمرہ میں لینا تو چلیے جی آج کا بھی لوگ اتنا ہی تھا اللہ حافظ